موسیقی 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 ہم پہلے سے مطالبہ کرتے تھے کہ دشتگردوں کے ساتھ مذاکرات حل نہیں ہیں اس کی نہ کوئی لاجیکل بیس ہے نہ کوئی شرعی نہ قانونی نہ آئینی اور نہ اخلاقی آپ مجھے بتلائیں دشتگردوں سے مذاکرات کی کونسی لاجیکل بیس ہے آئین کی آئینی اور قانونی کونسی بیس ہے کوئی شریعت اور دین اور اخلاق اس کی اجازت دیتا ہے گلگت بلکستان کے عوام مظلوم ہیں اٹھ سٹھ سال سے آئینی حقوق کی بھیک مانگ رہے ہیں گدائی کر رہے ہیں وہ خدا کے لیے ہمیں شناخ دے دو خدا کے لیے ہمیں پاکستانی بنا دو نتیجے میں نہیں تم شیعہ بنو تم اسماعیلی بنو تم نربخشی بنو تم سنی بنو تم ٹکڑوں میں بٹ جاؤ تاکہ تمہاری طاقت ختم ہو جائے کیوں زمینوں پر قبضے ہو رہے ہیں یہ ظلم ہے ہمارے اوپر ہمارے لوگوں کے اوپر ان کی سڑکیں دیکھیں ان کا انفرسٹیکچر دیکھیں برباد لوٹ لگی ہوئی ہے وید جنسی کو رمجنسی جہاں کبھی پاک فوج پر حملہ نہیں ہوا پاکستان کا سب زلالی پر چم لہراتا ہے جہاں پر جہاں کے لوگ انتہائی پڑھے لکھے جہاں کوئی منشیات کی فکٹریاں نہیں ہیں جہاں لوگ محظم اور کلچر سیولائز نے پانچ سال چار پانچ سال طالبان نے محاصرہ کیے رکھا ان پر ظلم ہوتا رہا حملے ہوتے رہے ہزاروں شہید اور زخمی ہیں لیکن اپنی مادر وطن پر طالبان کے نجس پاؤنیاں نے دیئے قبضانیوں نے دیا میں پڑا چدار کے عوام سے بھی کہتا خدا رہا اپنی یورٹی ختم نہ کرو تمہاری اسی میں طاقت ہے بالش خیل کی ہزاروں کنال زمین پر ریاستی سرپرستی میں قبضہ کروایا جا رہا ہے ڈیموگریفک چینجنگ لانے کے لیے خدا کے لیے اس پاکستان کو اکسٹریمیسٹ مسلک والا مسلکی پاکستان نہ بناو ہمیں قائد اعظم کا پاکستان چاہیے ہمیں علامہ اقبال کا پاکستان چاہیے ہمیں متشدد اکسٹریمیسٹ انتعاب پسندوں کا دہشتگردوں کا پاکستان نہیں چاہیے پشاور لیے خان ہماری مقتل بنا ہوا ہے کوہارٹ اور انگو میں بھی ظلم ہوتے ہیں ڈاکٹر سرجن انجینئر وکلا انتائی پڑھے لکھے لوگ ایڈوکیشنسٹ یہ انڈے اور دارے حکمران ہیں تمہیں پاناما لیکس والے کھیل سے فرصت ہی نہیں ہے پس ہی کھیل رہ گیا ہے ہم عمران خان صاحب کی حکومت کی مضمت کرتے ہیں اور ان کو معافی مانگنی پڑے گی اپنی سنگلی جنسی کی ان کو معافی مانگنی پڑے گی شہدہ کے گھروں کو راجی کرنا پڑے گا اور ایک ایسا مکنیزم ڈیولپ کرنا پڑے گا تاکہ ایندہ ہمیں دھرنوں میں یا بوکردال میں نہ بیٹھنا پڑے ایسا مکنیزم ہم وکٹم ہیں ہمیں مارا جاتا ہے ہم قتل ہوتے ہیں کوئی پوچھتا نہیں ہے تم ایک مکنیزم بنانا پڑے گا ہمارے لوگوں پر مشتمل کئی ہزار افراد پر افیارز ہیں جرم کیا ہے آپ نے مجلس کیوں کروائی یا آپ کی مجلس آدھا گھنٹہ لیٹ ہے ٹائم سے زیادہ ہے ان پر مبنیاں لگاتے ہیں ہزاروں لوگ اس وقت پنجاب کے اندر یا سنت کے خلاف استعمال رہا ہے یا ہمارے خلاف استعمال رہا ہے پھر وہ کام جو دشنگرد نہیں کر سکے دماغے کر کے قتل و غرض گری کر کے خودکش حملے کر کے ازاداری لیمیٹڈ ہو جائے نیشنل ایکشنل پلینٹ کی دیت ازاداری کو مادود کیا جا رہا ہے ایک زلے کا ذاکر دوسرے زلے میں نہیں جا سکتا محسن صاحب کی بلا جو ہمارے بہت بڑے آلے میں استاد علماء ہیں ان کو شدول فور میں میں نے سنے لگایا گیا تیار پر پبندی لگائی گی تھی لہٰذا یہ پبندیاں برداشت نہیں کریں گے ان کو تمام افیارز واپس لینے پڑیں گی ظالمانہ اور تمام یہ جو پبندیاں لگا رہے واپس لینے پڑیں گی کوئی کراچی سے آئے جہاں سے آئے وہ آئے گا اور مجلس ازاد سے خطاب کرے گا کوئی نہیں رہو سکے گا رہا ہوں میں اپنی قوم پر ملت کی بات کر رہا ہوں یہاں سے یہ کرنا پڑے گا شباہ شریف صاحب اس سے پہلے ہم نے مذاکرات کی ہم نے باتیں کی سب سے ملے ہیں اعتماع میں حدد سب سے کیا ہے لیکن تس سے مس نہیں ہوتے یہ عمران خان صاحب بنی گالہ دور نہیں ہے پر پشاور بھی دور نہیں ہے اس دن سے ڈر ہو جب یہ قوم اٹھے گی یا بنی گالہ کی طرف آئے گی یا پشاور کی طرف آئے گی میں نے ہم نے اتیاد کیا گرنے دیئے لانگ مارچ کیے کرمیاں تھی کوئی مجھے کہہ رہا تھا لانگ مارچ کرو میں نے کہا نہیں میں اپنے اوپر سر کی سکتا ہوں میں بھو کرتال کروں گا میں جب تک مطالبات تسلیم نہیں ہوتے عمل نہیں ہوتا تسلیم نہیں نہیں ہوتے میں مر جاؤں گا یہاں سے نہیں اٹھوں گا اگر مجھے اٹھا کے جیل میں بند کرو گے وہاں بھی بھو کرتال کروں گا میں جس دن مر گیا میرا بیٹا کرے گا میرے ساتھی کرے گا اپنے کام کارج کو بھی انجام دیں پریشر دباؤ میں اپنے اوپر لوں گا آپ اپنے امور انجام دیں جب وقت ملے تھوڑی دیر کے لیے آ جائیں کوئی انلیمٹر چیز نہیں کرنا چاہتے یہاں پر ہم بیٹھے ہیں اور اسی مظلومیت کی طاقت سے ہم ان ظالم و گمرانوں کو رسوا کریں گے آپ نے کوئی غلط نعرہ نہیں لگانا کوئی ریلی نہیں نکال لی یہاں سے آتے جاتے پر سکونہ ہو جاؤ اپنی مظلومیت ہمارے لوگ کچھ لوگوں کی خواہش ہوگی ہماری سے مظلومیت کو اور نام دیں اور ان کو سیبوٹاج کریں خدا کے لیے خدا کے لیے کوئی ریلی نہ نکال لیں یہاں پر کہیں نہ جائیں ہم یہاں بیٹھے ہیں ہمارے بیٹھنا طاقت ہے انشاءاللہ خدا ہماری مدد کرے گا امام زمانہ کے صدقے خدایا مظلموں کے مصد فرما ظالموں کے غلقہ ماں فرما ہمارے گناہ ماں فرما وما زادہم مِلہا ایمانہ وتسلیمہ قائد شہید کی یادگار آج میرے قائد کی روح کتنی خوش ہوگی اللہ معارفتہ نے اسے دیکھی کہ جس کام کے لیے اس نے اپنی جان دی آج تین اشروع کے بعد اللہ نے پیٹس سال بعد تیس سال بعد پچیس سال بعد ہمیں یہ موقع دیا کہ ہماری قوم پھر ایک بیدار ہو کر زندہ ہو کر یہاں کر لیا اس کا بیٹا اس کی یادگار حسین یہاں پر موجود ہے میں اسے گزارش کر رہا ہوں شہید کی اس یادگار سے وہ جہاں بھی ان کو ساتھی احترام سے لے کر اسٹیج پر لیا ہے شہید کی جماعت ہے کام کی حیات ہے علی کا در سے زندگی کھلے ہو کر استعمال کریں کھلے ہو کر علی کا در سے زندگی شہادتوں کا راستہ شہادتوں کا راستہ شہادتوں کا راستہ مؤمنین یہاں پر اس شدید گرمی میں بیٹھے ہیں اس بیٹھنے کی کوئی اور وجہ نہیں لیکن ایک احساس ایک احساس جس کو بیدار کیا کربلا والوں نے کہ اگر عزت کی زندگی نہ ملے تو عزت کی موت کے لیے آگے بڑھ جاؤ کیونکہ عزت کی موت زلت کی زندگی سے مہتر ہے اور آج ہمارا یہ اجتماع بلکہ یہ احتجاج کہ جو اللہ راجہ ناصر صاحب نے شروع کیا اپنے نفس نفیس سے اور ابتدا کی اپنے وجود سے کوئی نعرہ نہیں لگایا کوئی اعلان نہیں کیا کوئی پیمفلٹ نہیں لیکن اپنے وجود سے بتایا کہ میں پہلے آگے بڑھوں گا اور پھر خود قوم آتی ہے جس طرح سے میں نے اور آپ نے آج جمعہ کے امام کے پیچھے نماز پڑھی جس طرح سے یہ امام اس محراب میں کھڑا تھا سب سے آگے آج قوم کی حفاظت کے لیے کھڑا ہے سب سے آگے جب یہ امام جب یہ قائد جب یہ رہبر اپنے تمام وجود کے ساتھ کھڑا ہے تو اس قوم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے رہبر اپنے قائد اپنے اس لیڈر کا ساتھ دے بس دعا یہ کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں استقامت کے ساتھ اس ذلق کا مقاملہ اور تمام ظالموں کا مقابلہ کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور علامہ راجہ ناصر صاحب کو استقامت اتا فرمائے اور ہم سب کو ان کا ساتھ دینے کی توفیق اتا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمَبِينِ لَفَيقْ لَوْسِي لَفَيقْ لَوْسِي تو بول جاؤ بول جائے یہ حکمران جو یہ سمجھ رہے تھے کہ دو تین دن کا ہوگا ہے ڈراما آپ ہوں کا افتال کا چلے جائیں گے نہیں ابھی راجہ ناصر نے اپنے بچوں کے بیٹھنے کا اعلان نہیں کیا فقط ابھی ہم بھی ہیں اور ہمارے بچے بھی ہیں اور ہماری قوم ہم گواہ ہے کہ ہم دوسروں کے بچوں کو بیدان میں نہیں نکالتے تمہاری طرح کہ تمہارے بچے تو رہیں انگلیڈوں میں ہمارا مال کھا کے ہڑپ کر کے عربوں کھربوں ڈالر جمع کر کے عیاشوں کی زندگیاں گزاریں اور تم دوسروں کے بچوں سے پربانی مانگو یہاں جتنے بیٹھے ہیں ان کے پاس بچے اسی طرح میدان میں ہیں اب کی تمہارا واسطہ چانیسویں دنوالوں سے پڑا ہے سمجھتے ہیں نا یہ اشارہ اب آئے ہیں تو کامیابی کے ساتھ ہی جائیں گے یا ہمارے لاشے جائیں گے یہ درس کربلا کہے یہ درس کربلا کہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس سرزمین پر ہم جوان کھڑے ہو کر کہتے تھے جب ہم جوان تھے کہ شہید حسینی کا متبادل نہیں ہے علماء میدان میں نہیں آتے علماء قربانی نہیں دیتے علماء شہدتیں نہیں دیتے علماء اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے علماء خود کو وقف نہیں کرتے میں کہنا چاہتا ہوں علماء راجع ناصر عباد صاحب ہم شرمندہ ہیں خدا کی قسم ہم شرمندہ ہیں میں لفظوں کے ساتھ نہیں کہہ رہا ہوں میں دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں ہم شرمندہ ہیں ہم گھروں میں جا کر سوتے ہیں علماء صاحب اور آپ کے ساتھ یہ ساری ٹیم یہاں اس گرمی کے اندر بیٹھتی ہے آپ کا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے آپ کا کوئی فیملی کا مسئلہ نہیں ہے آپ شہید حسینی کی نحضت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں آپ ہمارے اندر جو چھپی ہوئی عزت اور شہامت ہے اسے زندہ کرنا چاہتے ہیں ہم شرمندہ ہیں ہم بستر پہ سوتے ہیں آپ گھاس پہ سوتے ہیں ہم شرمندہ ہیں ہم گھروں میں سوتے ہیں آپ کیپ پہ سوتے ہیں ہم شرمندہ ہیں ہم ایسی میں اور پنکھوں میں بیٹھتے ہیں آپ یہاں بدترین گرمی میں بیٹھتے ہیں لیکن علامہ صاحب ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں آوے حسن زفر مولانا احمد اقبال اور یہ جو سارے اس کہکشان کے ستارے ہیں ہم سب کو یہ بتانا بھی چاہتے ہیں کہ یہ قوم وہ قوم نہیں ہے جو اپنے لیٹرز کو تنہا چھوڑتی ہے یہ قوم وہ قوم نہیں ہے جو میدان میں وفا نہیں کرتی ہم اہلِ کوفہ نہیں ہیں ہم اس شہید زینی کے وارث کو تنہا نہیں چھوڑیں گے اگر انہوں نے کہا ہم گھروں کو چھوڑیں گے ہم آرام کو تر کریں گے ہم بچوں کو چھوڑیں گے ہم خود بھی میدان میں آئیں گے ہم اپنی عورتوں کو بھی میدان میں لائیں گے ہم اپنے بچوں کو بھی میدان میں لائیں گے اور اے حکمرانوں دروں اس بقت سے جب یہ بہترین پرامل تحریک کسی طور عوامی سیلاف میں بدلے اور تمہیں پتا چلے درنے اور ہوتے ہیں جس میں اور اکٹھے ہوا کرتے ہیں یہ درنے جو کالستن حسینی اگر اکٹھے ہوں تو تم ان کی طاقت کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی عمت نہیں رکھتے ہو لہذا میں وفاق سے لہذا میں کے پیش کے سے ان حکومتوں سے مطالبہ کرتا ہوں ہوش کے ناخن لو یہ علامہ ناصر کی بھوکردال نہیں ہے یہ عالمی مسئلہ ہے یہ پینل اقوامی مسئلہ ہے یہ کروڑ وہلے بیعت کے ماننے والوں کی آواز ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر آپ اس موضوع پر کھڑے ہو اگر آپ گھروں کو چھوڑنے کے لیے اگر بلایا جائے آمدہ ہو اگر میدان میں آنے کے لیے تیار ہو اگر اس تحریک کو بورا منداز میں ملک کے کونے کونے میں پھیلانے کے لیے تیار ہو تو ہم سے نہیں ان علماء سے نہیں اپنے زمانے کے امام سے عید باندھو حسین کو لپیک کہو کیا کہتے ہو اس طرح کا لپیک یا حسین اے حسین جیسے تجھے کربلا میں تنہ نہیں چھوٹا چاہتے تھے تیرے ناصرہ تو بھی کربلا میں آج کی تنہ نہیں چھوڑے گے اگر کہتے ہو ہاتھ بلند کرو کہو حسین کو اپنے زین ملاؤ کربلا کو زین ملاؤ اور کہو لپیک یا حسین زمانہ مانگ رہا ہے ثبوتِ عشقِ حسین لہوزِ کاتے میں شمشیر لکھ دیا جائے اور ستمگروں کی کلائی مرانے کے لیے جبین وقت پہ شپیر لکھ دیا جائے لپیک یا حسین لپیک یا حسین لپیک یا حسین اس بات سے ظاہر ہے رتبہ علی اکبر کا ہوتا ہے ازانوں میں چرچال اکبر کا جہان وفا میں قدم رکھ رہا ہوں جہان وفا میں قدم رکھ رہا ہوں تیری چاہتوں کا برم رکھ رہا ہوں تیری چاہتوں کا برم رکھ رہا ہوں تو ہے شہر علم اور در علم پر میں سپاہ طلب کا علم رکھ رہا ہوں تو ہے شہر علم اور در علم پر میں سپاہ طلب کا علم رکھ رہا ہوں جو شیعت پر ظلم کیے جا رہے ہیں ہم وہ کبھی برداشت نہیں کریں گے علماء اکرام کے ساتھ ہیں ہم ذاکرین ساتھ ہیں اور ساتھ دیتے رہیں گے اور قبلہ خاص کر قبلہ علامہ ناصر راج ناصر صاحب کے ساتھ ہیں میں تو ساتھ ہوں بڑی مدت سے ان کا ساتھ دے رہا ہوں دیتے رہیں گے ہم علماء اکرام کے ساتھ ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ ہم کوئی پابندی برداشت نہیں کریں گے ذاکرین پر علماء اکرام پر جو لگ رہی ہے ہم پنجاب حکومت سے یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ برداشت نہیں کریں گے تازیت کے لیے باوسوک ہمارا وقت آیا ہے ہم نے یہ بھی سنا ہے بہت دنوں سے یہ کہانی ہر میڈیا میں ہر گوشے میں سننے میں آ رہی ہے کہ یہ مظالم کی ایک سلسلہ چل پڑا ہے کافی یہ تو سالوں سے ہو رہا ہے لیکن اب ایک بہت تشویشناک روش پکڑ گئی ہے میں سمجھتی ہوں ہر پارٹی کو آپ کے ساتھ آواز اٹھانی چاہیے تاکہ آپ کے جو بھی اس وقت کمپلینٹس ہیں مسئلے مسائل ہیں اور یہ سنگین ہیں ان کا ازالہ ہو جمہور میں یہی طریقہ ہوتا ہے پور امن پروٹیسٹ آپ کر رہے ہیں جو بھی احتجاج ہے اس کو منطقی انجام تک جمہوری طریقے میں سلیقے سے لے جانا چاہیے کیونکہ جب اس طرح کی نائنصافی اور ظلم ہوتا ہے تو پھر آپ جو لگتی ہے اس کو بجھانے میں بڑی نسلیں گزر جاتی ہیں پاکستان میں ہونے والے ظلم کے خلاف لاقانونیت کے خلاف یہاں بیٹھے ہیں کہ پاکستان کے اندر بے گناہ مار دیے جاتے ہیں اور ان کی لاشیں زمین میں دفن ہو جاتی ہے ان کی مظلومیت بھی دفن ہو جاتی ہے خاک تلے قرآن کہتا ہے کہ ایک بے گناہ انسان جب قتل ہوتا ہے تمام انسان قتل ہوتے ہیں ہم ہر روز یہاں قتل ہوتے ہیں کبھی یوہن آباد میں واقع ہوتا ہم قتل ہوتے ہیں کبھی پشاور میں چرچ میں واقع ہوتا ہمیں قتل ہوتے ہیں کبھی ڈی اے خان میں پشاور میں کوئٹہ میں کراچی میں پورے ملک کے اندر لاہور میں مجرات میں ہم ہر روز قتل ہوتے اور مرتے ہیں لہذا ہم اس ظلم کے خلاف یہاں اتجاد کی حالت میں بیٹھے تھے بوکر تال تھی ہمارے کچھ مسائل اور مشکلات کا تعلق کے بی کے ساتھ تھا کے بی کے ساتھ تھا پھر تحریک انصاف ایک ملکی جماعت ہے جی بی کے بھی ہمارے مسائل ہیں پنجاب کے بھی ہیں اور علاقوں کے بھی ہیں اور بالخصوص کے بھی کے تو میں ان کے شکریہ دا کرتا ہوں یہ تشریف لائے ہیں اور ہم نے ان سے اپنے تمام کے تمام جو کے پی کے سے ریلیٹڈ مسائل ہیں وہ ڈسکس کی ہیں اور جو نکلی جنسی تھی وہاں کی حکومت کی اور لوگ کی طرح توجہ نہیں دے رہی تھی مجھے امید ہے کہ ملان خان صاحب اس کا نوٹس لیں گے ان کو تذکر دیں گے اور جو مشکلات وہاں پر ہیں اس کے حل کے لیے ایک مناسب میکنزم ڈیویل ہوگا تاکہ لوگوں کے زخموں پر مظلوم اور محروموں کے زخموں پر مرم رکھا جا سکے اللہ رمان الرحیم دیکھیں جی مجھے تو آج پوری تعلم ہوا کہ پختون خواہ کے اندر کس طرح کی کس طرح کے ظلم کیے گئے ہیں اشیاء ہمارے بھائیوں کے ساتھ مجھے یہ بھی پتا چلا مجھے تو نہیں اندازہ تھا کہ ڈی آئی خان کے اندر پھر سے ایک تنظیم آہ شیعہ کے آہ کی انہوں نے شہید انہوں نے شہید کیا ہے پشاور میں بھی اسے ایک مسلمان پاکستانی ہوتے ہوئے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں سب کی سب کا حق ہے کہ ان کی جان اور مال کی حفاظت حکومت کریں مجھے آج پتا کہ پختون خواہ میں جدر ہماری گورنمنٹ ہے میں آج اشور کرتا ہوں میں کہ اس کے اوپر ہم پورا پورا گورنمنٹ پورا آپ کے ساتھ تعاون کرے گی میں ابھی چیف منسٹر کے ساتھ تھا پرویس ہٹک کے ساتھ یہاں آنے سے پہلے مجھے ان کو میں نے بتایا میں یہاں آ رہا ہوں اور میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ جب میں آپ سے میٹنگ کروں گا تو آپ کے نمائندے کی میٹنگ کرواؤں گا چیف منسٹر کے ساتھ چیف سیکٹری کے ساتھ اور آئی جی کے ساتھ اور اس کے بعد جب آپ کی میٹنگ ہو جائے گی پھر ایک ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے جہاں در کور کمانڈر بھی میٹنگ میں بیٹھتے ہیں کیونکہ کئی چیزیں فاتح کے اندر ہم آہ پختون خواہ گورنمنٹ کے نیچے نہیں ہیں لیکن کیوں کہ سارا وقت وہاں فاتح اور آہ پختون خواہ گورنمنٹ میں ملٹنس کا آنا جانا ہوتا ہے اس لیے ایک ایپیکس کمیٹی بھی بیٹھتی ہے تو اس کے بعد پہلے آپ کی میٹنگ ان سے ہوگی اور پھر ایپیکس کمیٹی میں یہ چیز اٹھائیں گے کہ یہ جو آہ جو اٹیکس ہو رہے ہیں ہمارے شیعہ بھائیوں کے اوپر میں آپ اپنی طرف سے میں آپ کو شور کرتا ہوں کہ ہم اس پر آپ کے ساتھ یہ یہ جو جو ظلم ہو رہے ہیں اور یہ جو آہ نائنصافی کی انتہا ہے کہ کسی کو کسی کے آہ ان کے بلیف کی وجہ سے آہ مارا جائے میں اس کی سخت مضمت کرتا ہوں مخالفت کرتا ہوں اور میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اس پر تو میں پھر سے آپ کو شورٹی دیتا ہوں کہ ہم جو بھی آپ نے ہم میں نے آپ کی باتیں سنی ہیں انشاءاللہ اپنی طرف پختون خواہ کی طرف سے میں اپنی گورنمنٹ کی طرف سے اپنی کوالیشن گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو شورٹی دیتا ہوں کہ ہم آپ کے سارے جو بھی آپ کے خدشات ہیں ہم اس کے اوپر آپ کی پوری بدت کریں گے اور آگے سے پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ کوئی بھی اس طرح کے آپ کے اوپر ایک وزیر بھی اور تازیت بھی کمی دیں گے اور رائے صاحب یہ یقین دانی کے بعد آپ اب کیا آپ کا لائے دیکھیں میں نے ارز کیا ہے پہلے بھی آپ کو کہ میں یہاں بیٹھا ہوں جب تک چیزوں پر عمل نہیں ہوگا نا میں یہاں سے اٹھ کے نہیں جاؤں گا میں عمران صاحب شکریہ دا کرتا ہوں ابھی ہمارے پنجاب کے مسائل ہیں جی بی کے مسائل ہیں آہ کروم ایجنسی کے مسائل ہیں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور خون آہ آخری سانس تک بیٹھا رہوں گا میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا میں یہاں رہوں گا اور آہ مجھے امید ہے کہ آہ چیف منسٹر صاحب بھی جو بخترخہ کے ہیں وہ بھی احساس کریں گے کہ ان بے گناہوں کے جو مارے گئے ہیں یہ ان کے پر ان کی جان اور مال کی افادت ان کے ذمہ داری تھی وہ ان سے معذرت بھی کریں گے زمانے کے ایمان سے ہوتی ہے تو حمت بھی وہی دیا کرتے ہیں طاقت بھی وہی دیا کرتے ہیں حوصلہ بھی وہی دیا کرتے ہیں اور ہم تو روزانہ یہاں پر آ کر دیکھتے ہیں کہ صبح سے شام تک جو ہمارا قائد ہے وہ کس عالم میں لوگوں سے مل رہا ہوتا ہے کہ چہرے کا شاید ہمارے تھکا نہ جائے گی شاید ہم لوگ تھک جائیں گے مگر ان کا چہرہ رات دو بجے بھی وہ اتنا ہی پر عظم نظر آئے گا یہ جتنی میری بہنیں روزانہ شام کو یہاں پر آتی ہیں وہ اس بات کی گواہ ہیں یہ کمیٹمنٹ ہے جب آپ کسی سے کمیٹمنٹ کر لیتے ہیں تو پھر کوئی چیز آپ کو اپنے عظم سے متضجل نہیں کر سکتی میرا مدہ ہے اس وقت ناصر ملت قاہد وعدت جناب راجہ ناصر صاحب کہ جنہوں نے اس وقت ایسا کردار ادا کیا کہ امت کے اندر بیداری کی لہر پیدا کرنے کے لیے کہا میں اپنے وجود کو میں اپنے وجود کو آزماؤں گا میں خود مشکل جھیلوں گا میں خود وہ عذیت پرداشت کروں گا تاکہ تمہارا سر بنا دو تاکہ تم استقامت کے ساتھ کڑے ہو تاکہ تم عزت اور جرت کے ساتھ کڑے ہو آؤ ہمارا دشمن ہمارے سامنے کھڑا ہے ہم تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہاں دو ہر تمہیں بتاتے ہیں کہ تمہاری طاقت ہمیں ہرا نہیں سکے گی تمہارا غرور ہمیں جھکا نہیں سکے گا تمہارا تکبر ہمیں ہٹا نہیں سکے گا کیونکہ ہم راہ حسینی کے رہروں ہیں کیونکہ ہم نے یہ استقامت جناب زہرہ سے سیکھی وہ زہرہ جو علی کا بازو بنی ہم نے یہ استقامت جناب زہرہ کی دختر جناب ثانی زہرہ سے سیکھی ثانی زہرہ نے مشن امام حسین کو آخر وقت تک ایسے سر بلند رکھا کہ آج بھی اگر کربلا کسی چیز کی معتاج ہے کسی چیز کی مرون منت ہے تو وہ نام زینب ہے ناصر ملت ہم آپ کو آج تائید کرتی ہیں ہم اہد کرتی ہیں ہم آپ کے ساتھ افائے اہد کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اس لیے کہ آپ مرد مجاہد ہیں اس لیے کہ آپ نے وہ کیا جس کی تمام شہدہ کے خون آواز دیتے ہیں آپ نے وہ کیا کہ جو شہدہ کے خانوادوں کے دلوں کا درد ہے آپ نے وہ کیا جس پہ میں نے دیکھا میری آنگوں نے دیکھا میری کانوں نے سنا میری نگاہوں نے دیکھا کہ شہدہ کی فیملیاں آئیں انہوں نے کہا ہمیں لگا کہ امام زمانہ موجود ہیں ہم یتیم نہیں ہیں کیوں آج کوئی اٹھا ہے اپنے گھر کے لیے نہیں اپنے خانوادے کے لیے نہیں اپنے علاقے کے لیے نہیں کوئی اٹھا ہے اسے انیت کا پرچار کرنے کے لیے میں ایک شہید کی بیٹی ہوں مجھے آج لگا میں شہید کی بیٹی نہیں ہوں میں راجہ ناصر کی بیٹی ہوں کیوں میرے سر پہ سالہ قائم ہے وہ صدا جو میرے گھروں میں صرف تازیت کرنے آتی تھی وہ صدا جو مجھے صرف تسلیف پیش کرنے آتی تھی وہ صدا مجھے اتمنان نہیں دے سکتی تھی کیوں میں ایسے دشمنوں کو منافقوں کو دشمن سمجھتی ہوں کہ جو تازیت تو کریں لیکن ہمارے ساتھ اپنی کامتوں کو لے کے کھڑے نہ ہوں ایسے لوگ مرحب کے پہلوں میں کھڑے ہونے کے قابل ہیں وہ علی کے پہلوں میں کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہیں ہاں علی کے پہلوں ہوں تو کڑکتی دھوپے موسم کی شدتیں مزاج کی سختیاں دشمنوں کی تمام ترسازشیں عالم انسانیت کا پروپیگینڈا کچھ بھی کسی ایسے انسان کا بالبیکہ نہیں کر سکتا جو ہماسی ہو جو گربلائی ہو جو تعدام مرگ ایک چیز کا اپنے سے عہد کر کے آیا ہو کہ میں مشن زینبی کو قائم رکھنا ہے خواہ میری اپنی جان میں سلامت رہے گا خوف بس خدا کا ہے یہ نئس کار ملا کا ہے خوف بس خدا کا ہے یہ نئس کار ملا کا ہے لبیکا یا حسین مارا بیٹیو سے ملتویس ہو ملتویس کی حمایت کے لیے اس دین اسلام کی نسرت کے لیے جس کے لیے امام نے استغازہ بلند کیا تھا اس استغازے کی جواب میں آج آپ لوگ میدان عمل میں موجود ہیں میں تو آپ کو اپنے سے محفوظ رکھیں میں آپ سب اپنی ماموں بینوں بیٹیوں اور بچوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس سخت گرمی میں اس مشکل فضا کے اندر آپ نے اپنے گھروں باروں سے گھر باہر سے باہر نکل کر آپ جہاں تشریف لائیں اور ازارہ جب جہتی کیا آپ کا بہت شکریہ گمشدہ پاکستان کی ہم تلاش میں نکلے ہیں جو قائد اعظم کا پاکستان تھا جو علامہ اقبال کا پاکستان تھا ہمیں مسلکی پاکستان نہیں چاہیے ہمیں ایکسٹریمیسٹ کے مسلک والا پاکستان نہیں چاہیے اپنی شہادتوں کو فراموش نہیں ہونے لینا اور اپنی مظلومیت کو جنازوں کے ساتھ دفن نہیں ہونے لینا ہم اپنے شہیدوں کو فراموش نہیں کریں گے اپنی مظلومیت کو بھی دفن نہیں ہونے دیں گے اور اپنی مظلومیت کی طاقت سے اس پاکستان کو ٹھیک کریں گے لبائے کیا حسین لبائے کیا حسین ازاداری ہمارا حق ہے ہم یہ حق پامال نہیں ہونے دیں گے کالی مطالبات کی منظوری ہمارے لئے کافی نہیں ہے جب طالق عمل نہیں ہوگا اور ہمارے لوگ مطمئنی ہوں گے میں یہاں سے نہیں اٹھوں گا میں خون آخری سانس تک بیٹھوں گا میں جب مر گیا میرے ساتھی بیٹھیں گے میرا بیٹا بیٹھے گا لبائے کیا حسین لبائے کیا حسین لبائے کیا حسین یہ بیداری کا سوچنا اتنا ہے میری بیٹیاں مائے بینیں جہاں تک پیغام پہنچا سکتی ہیں پہنچائیں ہم نے اگریسیو نہیں ہونا ہے ہم نے پر امن رہنا ہے ہم نے کسی بد اخلاقی کا انداز نہیں اپنانا ہم کریموں کے ماننے والے ہیں ان کے ماننے والے جن کے گھر علی اکبر کا قاتل آیا تھا اس کو بنا دی تھی اس امام کے ماننے والے جس نے اپنے قاتل کو شربت پر آیا تھا ہم یہاں بیٹھے ہیں یہاں سکھ آئے ہیں ہمارے اہل سنت بائیہ ہیں اپوزیشن آئی ہے یہ خیمہ اس وقت استقامت کا خیمہ ہے مقاومت کا خیمہ ہے صبر کا حسنے کا وعدت کا یوریڈی کا اور محبت کا خیمہ ہے یہاں سے وطن سے عشق کا پیغام پہنچ رہا ہے انسانیت سے عشق کا پیغام پہنچ رہا ہے یہ وہ خیمہ ہے انشاءاللہ جہاں سے پورے وطن کے اندر پاکستان کی محبت کا پیغام جا رہا ہے اللہ کے وعدے ہیں ہمیشہ پزیلیف فورسز کو فتح ہوگی اور شر کی قوتوں کو شکست ہوگی شکریہ آپ ساتھ اللہ مراجعہ ناصر صاحب اپنی گفتوں کو فرما چکے لاعمل دے چکے میں صرف تین چار چیزیں کہنا چاہوں گا دیکھو میری ماں و بہن و بیٹیوں لیڈرشپ یہ نہیں ہوتی کہ جو کہے کہ جاؤ جا کر یہ کام کرو جاؤ جہاد کرو جاؤ مقابلہ کرو اسے لیڈرشپ نہیں کہتے اسلامی لیڈرشپ وہ ہوتی ہے کہ جو میدان جنگ میں کھڑی ہوتی ہے دشمن سے مقابلہ کرتی ہے پیرا وام بگا دیا ہاں دشمن سے مقابلہ کرو لبای کھیا ہوسید لبای کھیا ہوسید لبای کھیا ہوسید بسم اللہ اللہ للم تر کیف فعل ربکا میعاد رمزات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد موسیقی وسمود الذین جابوا السخر بالباد موسیقی وفرعون ذیل اوتاد الذین تغو موسیقی موسیقی ساہی میں اس قطع پر عاشق سبھی نہ پہنچے ہزاروں مومنین و مومنات جشن مرارے ہیں مروردگار سب کو سلامت رکھے مولا سب کو آباد رکھے عامال بھی کر رہے ہیں جشن بنا رہے ہیں منقبتیں بھی پڑھ رہے ہیں مروردگار سب کو سلامت رکھے لیکن یہ جو آپ یہاں آج بیٹھے میرا ایمان ہے میں آپ سے ایسے لفاظی نہیں کر رہا ہوں میری عادت ہے اس قسم کی لفاظی کرنا میرا یقین ہے کہ میرا ایمام آج بہت خوش ہم ایک بھوکڑکالی کہتے ہیں یہاں تبرک بھی نہیں میں پہلے رات کر چکا ہوں گے جن کو روزہ رکھنا ہے وہ بھئی آپ کا بد دوس کر لینا خوشی ہو غم ہو یہ آنسو گواہی دیتے ہیں خوشی ہو غم ہو یہ آنسو گواہی دیتے ہیں خوشی ہو غم ہو یہ آنسو گواہی دیتے ہیں عقیدتوں کی بچاتی ہیں عاب رو آگے اللہمہ راجہ ناصر عباس صاحب کا مطالبہ ہے یہ فقط ان کا مطالبہ نہیں بلکہ پوری ملت جعفر یا کے یہ مطالبات ہیں جب تک ان کی اوپر عمل درامت نہیں ہوتا ہے اس وقت تک یہ ملت اب چین سے نہیں بیٹھے گی ہم اپنا شیعہ ایکشن کمیٹی کی طرف سے بھی اگر یہ سلسلہ نہیں رکھتا ہے تو پھر ہم اپنے لائحے عمل کا اعلان کریں گے کیونکہ پہلے بھی کراچی میں ایک سلسلہ ہوا تھا تو ہم نے جیل برو تحریک کا سلسلہ شروع کیا تھا جس سے حکومت پریشان ہو گئی تھی اور آج پھر ہم یہ کال دے سکتے ہیں اور پورے پاکستان میں یہ کال دے سکتے ہیں ہم آل پاکستان مسلم لیگ کی طرف سے اور اس کے چیئرمن سید پرویز مشرف صاحب کی طرف سے آج علامہ صاحب کے پاس آئے ہیں اور اظہار یکجہتی کے لائے ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے آئے ہیں اور جس مقصد کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں اس میں ان کو تعاون دینے کے لیے آئے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ شیعہ کمیٹی خاص طور پر اور جو دوسرے لوگ ہیں جن کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جن کو چن چن کر مارا جا رہا ہے سب سے زیادہ کیپی کے میں اور پھر گلگت بلتستان میں اور اب کچھ پنجاب میں اور کراچی میں بھی یہ انفرمیشن آ رہی ہیں راجہ ناصر صاحب ان کے ساتھیوں سے اظہاری جگجہتی کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں پوری قوم کے ساتھ ہیں اور ان مظلوموں کے ساتھ ہیں جن کو ان کی ہماری اور آپ سب کی ضرورت ہے بہت بہت شکریہ وہ وقت آ گیا کہ اب نہیں تو پھر کبھی نہیں اور اب نہیں اور کبھی نہیں میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کا جیسے میں نے آپ سے ارز کیا کہ ہمارے شہر کی عزت ہیں یہ اور مذہبی مقام کے علاوہ ہمارا ایک شہری سے انساء تلق بھی ہے سو ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ ایک رول ادا کریں اور ان کی ایک مجاہدانہ زندگی ہے اور مجاہدانہ زندگی کو آگے لے کر بڑھیں میں آپ سب لوگوں کا بڑا مشکل پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے اس مجل سے وعدت المسلمین کا جو بھوکڑ تالی کیمپ ہے جو کہنے کو تو ایک جماعت کا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے ہر اس شخص کی طرف سے یہ تالی کیمپ ہے جو ظلم اور جبر کے خلاف سمجھتا ہے کہ اس ملک میں اس ریاست میں ظلم اور جبر کے خلاف ڈٹ جانے کا جس نے تیعہ کیا ہے یہ اس کا بھوکڑ تالی کیمپ ہے اور اس حوالے سے پیپلز پارٹی کا موقف بڑا واضح ہے ہم مذہبی تنگ نظری کے خلاف ہر وقت پہ ہم علامہ صاحب سے ان کی جماعت سے اور ان کے کمیونٹی سے ہم ہر لحاظ سے ہم دردی کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی ضرب عضب جس کے اوپر تمام پارلیمانی پارٹیز کا اور جو پارلیمنٹ سے باہر ہیں تمام کا تھا تو اتفاق کہ ضرب عضب میں دہشتگردوں کے خلاف ایکشن ہوگا لیکن انفارچنیڈلی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے آئیے نوبت آئیے ہمارے ڈاکٹرز انجینئرز پڑھا لکھا طبقے شہید ہو رہے ہیں ٹارگٹ کیے جا رہے ہیں اللہ کرے اس ملک میں امن ہو لیکن وہ طبقوں کے کو پر جب تک سختی سے ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا یہ کوئی اچھی روایت نہیں چل پڑی دیکھیں اب تو پچھلے چار پانس سالوں میں ایک ایک شیعہ یہ بات جان چکا ہے کہ پاکستان میں جب کبھی شیعت پر کوئی بات آتی ہے کوئی بھی حوالہ ہو چاہے وہ پنڈی کا واقعہ ہو چاہے وہ سو سو لاشیں سڑک پر پڑے رہنے کا واقعہ ہو چاہے ابھی حالیہ آپ نے دیشتگردی کا جو یہ واقعہ رونما ہوا ہے ٹرگٹ کلنگ کا جو یہ واقعہ رونما ہوا ہے کہیں بھی پاکستان کے کسی بھی کونے میں کہیں بھی کسی مظلوم کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو آپ کو صرف ایک جماعت اور ایک ہی ایسی قیادت نظر آتی ہے جو کہ شیعت کا کیس لڑنے کے لیے میدان عمل میں مصروف نظر آتی ہے اور وہ قیادت ہے ہمارے علامہ راجہ ناصر عباس ناصر ملت کا اللہ ان کو درازی عمر اطاف فرمائے صاحب نے جو کیتا ہے سارے ذاکرین نال حاضر ارسان حاضر ہیں علامہ صاحب واسطے اور مولانا نقام یعب اقلام غان فرمائے حضر صاحب نے جو ہنگر سٹائک ہم شرمندہ ہیں ہمیں چاہیے کہ ہمیں سم مل کر آپس میں آپس میں یعنی مطالبات کی اس وقت مطالبے کے لیے بیٹھنا جو ہے ہمارے لیے باعث یعنی بڑا افسوس ہے کہ وہ ایک بزرگ ہے وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے اسلام آباد کے پورے پاکستان کے جو لوگ ہیں انہیں آنا چاہیے اور ان کے اس مطالبے کی حمایت کرنی چاہیے اور میں بھی اس آمن کے لیے آمن کے کیونکہ میں نوبل پیس پرائس کے لیے نامینیٹ ہوں میں اپنی مینورٹی کے طرف سے آمن کے لیے دعا گو ہیں اور آگا صاحب آگا صاحب کی کام جابی اور ان کی اس آمن مشن کے لیے ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ وہ خدا وزنے کامیت کرے آمین اور اگزیجنسی کے سرکردہ مشران کے سربراہی میں وعدت المسلمین کے سربراہ قبلہ مولانا راج آغا ناصر صاحب کی ساتھ ان کے آمن اور آشتی کے اس مشن میں اور درنا میں برابر کے شریف ہے اور جناب کو ہر قسم کے تعاون کا پورا پورا یقین دلاتے ہیں یہ سلسلہ جو بیداری کا سلسلہ شروع ہے اور لوگ اپنے کنسنسوں کر رہے ہیں انہیں مائد کر رہے ہیں یہ سلسلہ آگے بڑھے گا انشاءاللہ اور ہم نہیں رکیں گے پیچھے نہیں اٹھیں گے ہمیں کوئی لولی پاپ نہیں دے سکتا آپ کے مذاکرات ہوگی نہیں عمل چاہیے عمل کے پی کے گورنمنٹ نے کسی ہاتھ کو بات چیت ہوئی ہے اگر عمل نہیں ہوگا ہم ان کو پھر نہیں چھوڑیں گے عمل چاہیے میں ہم اٹھ کے نہیں جائیں گے یہیں بیٹھے رہیں گے جب آنکھے لوگ کہیں گے ہم مطمئن ہیں ہم پھر اٹھیں گے ہم نہیں اٹھیں گے آپ کا شکریہ آپ تشریف لائے بزرگان آئے جس تسپ ریٹیڈے بنیلی صاحب تشریف لائے سانی صاحب آغا صاحب شاہ صاحب اور دو سارے تشریف لائے بہراللہ بہرال کربلا سے ہم نے چند چیزیں سیکھی ہیں ایک اپنے شہیدوں کو فراموش نہیں ہونے دینا دوسرا اپنی مظلومیت کو ان کے جنازوں کے ساتھ دفن نہیں ہونے دینا اپنی مظلومیت کو ان کے جنازوں کے ساتھ دفن نہیں ہونے دینا نہ ہم اپنے شہیدوں کو فراموش ہونے دیں گے نہ ان کی مظلومیت کو مٹھنے دیں گے یہ ہماری طاقت ہے اس مظلومیت کو طاقت میں بدلیں گے اور اپنے حقوق کی جنگ لڑیں گے سیولائزد طریقے سے قانونی طریقے سے ڈیموکریٹ ڈیموکریٹک طریقے سے جو دنیا پوری قبول کرتی ہے ہم یہاں بیٹھے ہیں انشاءاللہ آپ کی دعائیں میں نے جب اپنے زیاد نے دیکھا نا ایک باوقار شہزادی رسن بستا ہے لیکن بیچاری نہیں ہے سر پہ چادر نہیں ہے لیکن ایک ٹوٹی ہوئی کمزور خاتون نہیں ہے وہ عزم و ارادے کی میراج پر فائز باوقار شہزادی ہے اور یہ تخت پر بیٹھے بھی اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کر رہا تھا حقیر کہتا ہے من حاضر متکبرہ یہ مغرور عورت کون ہے کہا گیا حاضی زینب بنت علی یہ علی کی بیٹی ثانی زہرہ ہے کہتا ہے کیفر آئیتی سنن اللہ بحقیق تو انہیں اپنے اللہ کے سلوک کیسے پایا اپنے بھائی کے ساتھ اب مار آئیتو اللہ جمیلا میں نے اپنے اللہ کے سلوک میں سوائے زیبائی اور جمال کے اور کچھ نہیں پایا میں نے جلتے ہوئے خیموں میں بھی جمال خدا دیکھا ہے میں نے گنج شہدہ میں پڑھے ہوئے بے سر لاشوں میں بھی جمال خدا دیکھا ہے میں نے پتھروں کے ڈھیر تلے اپنے بھائی کے بے سر پا مال لاشے میں بھی جمال خدا دیکھا ہے میں جب بازار میں لائی گئی لوگ میرا تماشا دیکھ رہے تھے میں نے اس میں بھی جمال خدا دیکھا ہے اے سانی زہرہ اے شہزادی اے علی کی بیٹی اے فاطمہ تو زہرہ کی بیٹی اے رسول کی بیٹی کیا ممکن ہے اپنے عرفان اور معرفت کی تھوڑی سی خیرات ہمیں بھی دے دے اور ہم بھی سختیوں میں مصیبتوں میں جمال خدا دیکھتے رہیں اور نہ گب رہیں اور رسول اللہ نہ رہے اللہ اللہ اللہ